جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ تشریف آوریہ کی ہوئی آہ میں چیئرمن آل جمہو کشمی رہبر تعلیم ٹیچر اس فورم خائل رفیق بٹ آج کی پریس کانفرنس کا مدعو مقصد یہ ہے نمبر ایک جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کے سیٹ اپ کو پھی کرنا جہاں جہاں پہ بھی کوئی کمی پیشی ہے آہ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے آج کی پریس کانفرنس ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری معاملہ تھے گورنمنٹ کے ساتھ جتنے بھی ہماری آہ اشیوز ہے آہ ان کو ٹیک اپ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آہ اسی حوالے سے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور آہ جمعو میں بھی اس وقت ہماری پریس کانفرنس چال رہی ہے جمعو میں ہم نے آہ راجش پال سنگھ کو جو ہے جو یو ٹی پریزیڈنٹ ہم نے آہ تائنات کیا ہے جمعو میں اس وہ وہاں پہ باغ دور سنبھالیں گے اور وہاں پہ ہماری شیف دیو سنگھ ہے وہ ان کو ہم نے وائس چیئرمن وہاں پہ منتقب کیا ہے اور جو گندر سنگھ وہ یو ٹی سیکٹری ہوں گے وہاں جمعو میں وہ باغ دور سنبھالیں گے آج سے آل جمعو کشمی رہبر تعلیم ٹیچر اس فورم کی اور یہاں پر ایک میں چیئرمن کے حصیت سے کام کروں گا آل جمعو کشمی رہبر تعلیم ٹیچر اس فورم کے لیے اور ہمارے یہاں راہی ارشاد صاحب وائس پریزیڈنٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہماری ایگزیکیوٹیو بیٹھے گی وہ باقی جتنے بھی ہماری پورٹ فولیو ہولڈر اس ہوتے ہیں اور پس بیئر اس ہوتے ہیں ان کو ہم بالکل متفق طور پر ان کو نامزد کریں گے آف کے ماجم سے آف کی وسادت سے میں ال جی ایڈمیسٹریشن تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمارا سب سے جو اس وقت برنی ایشو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے آہ ان پی ایس کا مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پی ایس کو سکراب کیا جائے اور او پی ایس کو جو ہے اس کو فل فور جو ہے اس کو لاغو کیا جائے آہ چونکہ او پی ایس کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا بے کا سہارا ہے پینشن کے بغیر زندگی آہ جینا آگے بڑھنا ہماری ہمارا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہے آہ یہ ہماری آہ گزارش ہوگی آہ ہمارے ال جی ایڈمیسٹریشن سے ال جی صاحب سے کہ ہمارے جو یہ ہماری جو یہ ان پی ایس ہے اس کو سکراب کر کے او پی ایس میں اس کو کنورٹ کیا جائے اور ہمیں اولڈ پینشن سکیم کے زمرے میں لائے جائے اس کے ساتھ ساتھ ہاں جن آہ اصولوں کے لیے ہماری آرگنائزشن بنی تھی وہ تھا انکلوجنا فائی ویئرس وہ مسئلہ جو ہے وہ ابھی کوٹ میں پرنڈنگ ہے اس کے حوالے سے ہم میں ایک کمیٹی تشکیل دوں گا اور وہ اس پر دیکھے گی کہ آہ اس کوٹ کی اس وقت جو پروسیس ہے وہ کہاں پر رکی ہے فائل کہاں پہ ہیں ہمارا برننگ اشوہ ہے وہ ہے ہم پچھلے بیس سال سے ایک ہی جگہ پہ ہیں ہماری ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے ہماری سرکار سے مہدبانہ گزارش ہے اب اینی پی ٹوونٹی ٹوونٹی کو اف لاغو کرنے جا رہے ہیں تو نیا سب کچھ آ رہا ہے نئی ایٹنڈنس اب جی پی ایس سسٹم کے ذریعے ہماری ایٹنڈنس ہم ہر ایک چیز کو جو ہے فالو کر رہے ہیں کے ساتھ ہماری اصالزہ برادری جو ہے وہ اپنے اسکولوں میں کام کر رہی ہیں ارک ریزی کے ساتھ گریے بچوں کو پڑا رہی ہے لیکن آپ نے ایک بڑے مین فورس کو جو ہے جن کا نام رہبر تعلیم ٹیچر ہے ان کو مختلف زمر میں آپ آٹا گیا ہے گریڈ سیکنڈ گریڈ تھرڈ تھرڈ ٹیچر ایٹسٹر ایٹسٹر ہماری ٹرانسفر کو فل فور جو ہے اس کو لاغو کیا جائے ہم ایک ہی جگہ پہ اب ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے ہم جو ہے وہ پریشان ہوئے ہیں ہماری فیمیر جو ہماری بہنیں جو ہیں سری نگر کی ہماری بہن ہے اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ بارہ ملا میں ہوئی ہے وہ رہبر تعلیم ٹیچر ہے اس کی شادی جو ہے وہ بارہ ملا میں ہوئی ہے اسی طرح بارہ ملا کی بہن کی شادی جو ہماری رہبر تعلیم ٹیچر ہے اس کی شادی دوسرے ڈسٹرک میں ہوئی ہے ان کی زندگی ہے جو ہے وہ اجیرن بن چکی ہے انہی معاملات کو لے کر جو تھی آج ہماری کانفرنس تھی گورنمنٹ سے ہماری پرزور گزارش ہے کہ ان معاملات کو سنا جائے ہماری ڈیمانڈس جو ہے ان کو سنا جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے ڈیریکٹیٹ میں اس وقت جو ہے پیو کا پوسٹ جو ہے وہ بھی خالی ہے ہمارے بہت سے معاملات رکے پڑے ہیں پرنسپل صاحبان ہمارے ہر سیکنڈریز میں نہیں ہے ان پوسٹس کو بھی فلفل کیا جائے ہائی سکولوں میں ہیڈ مائسٹرز نہیں ہیں ان پوسٹس کو بھی فلفل کیا جائے تاکہ جو ہمارا اس سال کا سیشن ہے جو سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اب ہم پوری محنت کے ساتھ پوری دیانداری کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ آگے لے چلے اور اس ڈپارٹمنٹ کو ان اونچائیوں تک پوچھائے جس کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے